اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزے میں ہوں اب دیکھیں عزیزان محترم میرے آقا نے پہلے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں یقیناً وہاں شابان المعظم سے لوگ ویسے ہی غافل ہیں لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ شابان المعظم ایک بڑا عظیم مہینہ ہے اسی طرح میرے آقا نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے جو نامائے آمال ہیں وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ حادث مبارکہ اگر مطالعہ کریں گے یا مختلف کتاب ہوں گا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کے علم میں آئے گا کہ پندر وی شابان جو ہے اس میں لوگوں کے نامائے آمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر ساتھ میرے آقا نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے میں ہوں یعنی میرے آقا نے میسیج دیا کہ اے میری امت تم لوگ اس وقت روزے کی حالت میں رہنا جب تمہارے نامائے آمال رب کی بارگاہ میں جائیں یعنی کہ جب نامائے آمال کا جو احتتام ہوگا جو ریجسٹرز ہوتے ہیں ان میں جب احتتام ہوگا تو اس میں یہ لکھاوا ہونا چاہیے کہ آخر میں یہ روزے کی حالت میں تھا اس کی حکمت کیا ہوگی کہ بندہ گناہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اور جب آخر میں اس کی کوئی نیکی لکھی ہوگی تو میرا رب اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے اس بندے نے آخر میں روزہ رکھا تھا تو شاید میرا رب اس روزے کی برکت سے بخش دے تو دیکھیں میرے نبی علیہ السلام یہ کیسے مہربان ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت تم روزہ رکھو آخر میں روزہ رکھو یعنی میرے آقا نے خود پر ایک بات بیان کی تو یہ خود پر بیان کرنا یہ ہمیں میسیج دینا ہے تو عزیز آنے محترم روزے کے احتمام کریں اور پندرہ اور اس سے پہلے چودہ یعنی چودہ اور پندرہ تاریخ کو ضرور روزہ رکھیں کہ نام آمار کے اختتام اور جو نئے جو ریجسٹر آئیں گے اس کے اختتام ہیں یہ لکھاوا ہو کہ اس فلانی روزہ رکھا جب اغلا سال آئے گا اور اس میں بھی ہم باقیدہ چودہ وی کو روزہ رکھیں گے تو ریجسٹر میں شروع اور آخر میں یہی ہوگا کہ اس بندے نے روزہ رکھا تھا اول و آخر جب اچھا ہوگا تو انشاءاللہ امید ہی یہی ہے کہ یہ اول و آخر کی برکت سے آئندہ سال انشاءاللہ ہماری پوری زندگی نیکیوں کی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکہ تعالی ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے موسیقی